مکار ناظنین اور شاکرہ ناظنین کہتی ہے اما کیا یہ پیزا وہ بچے کھا لیں گے تو شاکرہ کہتی ہے لکھ لیں میری بات دونوں بچے ضرور آئیں گے بوکھے پیٹ ہوں گے اور یہ پیزا ضرور کھائیں گے اور ایسا ہی ہوتا ہے بچوں نے جیسے ایک پیزا کھایا ان کی طبیت خراب ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں حماد جلدی گھر آیا تو ناظنین کہتی ہے آج آپ انہیں جلدی کیسے آ گئے تو حماد کہتا ہے تمہیں یاد نہیں چھے بجے کا اپوائنٹمنٹ ہے تمہارا ان ڈاکٹر کے پاس تو این اسی وقت رضیہ بھاگتے آتی ہے اور پریشان ہو کے کہتی ہے صاحب جی ساری مور رامین دونوں بھی ہوش ہو گئے یہ سن کے حماد بہت پریشان ہو جاتا ہے اور بچوں کو فوراں ہسپتال لے کر جاتا ہے اور پھر جب بچوں کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو حماد رضیہ سے پوچھتا ہے آخر یہ سب ہوا کیسے تو رضیہ کہتی ہے صاحب جی گھر میں کھانا نہیں بنا تھا بچوں نے بار کا کھانا کھایا تھا رضیہ کے بعد سن کے ناظنین اور مکار شاکرہ بھی گبرا گئی تو حماد غصے سے کہتا ہے کیوں گھر میں کھانا کیوں نہیں پکا تھا کس نے بنا کیا تھا تو رضیہ کہتی ہے صاحب جی ناظنین بی بی نے بار سے پیزا آٹر کیا تھا اور بچوں نے وہ ہی کھایا تھا یہ سن کے حماد حیران و پریشان رہ گیا ادھر رضیہ جو پہلے ہی اپنے بچوں کے لیے بہت پریشان ہے ابھی اسے اپنے بچوں کی اس حالت کا پتہ نہیں رضیہ پریشان ہو کے اپنی ساس سے کہتی ہے پتہ امی ناظنین حماد کے بچے کی ماں بننے والی ہے اب حماد کے زندگی میں ناظنین کا وہی مقام ہے جو کبھی میرا ہوا کرتا تھا یہ سن کے اس کی ساس بھی پریشان جاتی ہیں نوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں شکریہ موسیقی